نبی شریف اللہ سنیے سنیے نا یاد ہوگا نا پچھلا جمعہ میرے کریم نبی خرامہ خرامہ تشریف لائے بیماری کا علم ہے بیماری کا علم ہے حضور نے فرمایا غلاموں جو کسی نے مجھ پر احسان کیا مہربانی کی مالی طور پر یا چانی طور پر میں نے تمہیں جہاد کے لیے بھلایا تم اپنی جانے لے کر آگئے میں نے مال مانگا تم پیسہ لے کر آگئے جو کسی نے مجھ پر میری آباد پر لپے کہا مہربانی احسان کیا سب کا بدلہ دیے جا رہا ہوں ہاں اگر تم میں کوئی ہے جس کا میں بدلہ نہ دے سگا تو وہ میرا ابو بکر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے قیامت کے دن اللہ چکائے گا اور کوئی ہے تو بولے نہ صحابہ کے مجموع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام حضرت اکواشادہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ دل تو نہ تھا لیکن آپ نے جو بولا کہ کسی کا کوئی بدلہ ہے وہ لے لے قیامت کے دن بڑا مشکل ہے یا نبی اللہ میرا آپ پر ایک حق ہے اگر آپ نراض نہ ہوں تو میں وہ حق لینا چاہتا ہوں میرے نبی نے کہا بولو نہ بولو نہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ ایک مقام پر آپ مجاہدین کی سفیں ٹھیک کروا رہے تھے میرا قدم کچھ آگے تھا یا رسول اللہ آپ نے ایک درہ کوڑا چمڑے کا مجھے مارا تھا یا نبی اللہ دل تو نہیں تھا لیکن آپ نے بات کر دی اب مجھے بھی یاد آ گیا وہ کوڑا مجھے آپ نے مارا تھا اللہ اکبر یا نبی اللہ وہ کوڑا مارا تھا اگر آپ نراض نہ ہوں تو وہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اب نبی بیمار ہے رسول بیماری کے عالم میں ہے جب یہ بات کہی میرے کریم نبی نے فرمایا اے نبیلال بیلال کدھر ہے کھڑے ہو گئے لپائی کا یا رسول اللہ فرمایا بیلال وہ کوڑا کدھر ہے سنیے سنیے سے بدلہ کہتے ہیں آج کے حکمرانوں کو دیکھو اور یہ میرے نبی ہیں فرمایا بیلال وہ کوڑا کدھر ہے جو کاشا کو میں نے بھلا جگہ مارا تھا آج کرتے ہیں یا نبی اللہ وہ تو فاطمہ کے گھر میں پڑا آپ کی بیٹی کے گھر میں پڑا ہے میرے نبی کہنے لگے بیلال جاؤ نہ وہ کوڑا لے کر آؤ وہی کوڑا لے کر آؤ وہی کوڑا لے کر آؤ وہی چاپک وہی ترہ لے کر آؤ بیلال دوڑے دوڑے گئے سیدہ کے دروازے پر دستک دی مائی سہبہ نے پوچھا بیلال کیا لینا ہے فرما نبی نے کوڑا منگوایا ہے سیدہ کہتی ہیں بابا تو بیمار ہے بستر پر ہے انہیں کیا چاہیے بیلال کہنے لگے حضور آج کچھ فاکا ہوا طبیعت میں کچھ ٹھہرا آ گیا حضور مسجد میں آئے ہیں نبی نے بولا ہے کسی نے بدلہ لینا ہے تو لے لے وہ جو کاشا ہے ایک موقع پر رسول نے انہیں چابک مارا تھا وہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے جب یہ بات بیٹی نے سنی اللہ اللہ او بیٹیوں یہ لاکھوں کروڑوں جن کے لیے جمع کر دیں نا بچوں کے لیے یہ ایک موقع آتا ہے میں نے کئی دیکھے باپ کو لات مار دیتے ہیں چلا 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 با جی فارغ ہو توسی کمالے میڈی زنانی نہ آئے کیتا تو ساہ بھائی بھائی آج زنانی پیاری ہو گئی نا پیو کو نکال دیا میرے بچوں کے ساتھ آپ نے کمیزی کی یہ کہ میں ابھی آئے ہوں مجھے بتایا دادا جی نے ہمیں ایسے بولائے اے جننیا پترا نکال دیا ایسے بسارے میں یا جو ہیں وہ ان کو مبارک کئی بات بخت ہیں میں نے دیکھے زندگی میں زندگی میں لیکن بیٹی جو ہے نا وہ دوسروں کے گھر میں بھی جا کر ہر طرف تڑپتی ہے میرے باں پر کوئی آنچ نہ آجائے میری ماں پر کوئی آنچ نہ آجائے وقت نہیں ہے اللہ اللہ سیدہ فاطمہ رونے لگی رو کر کہتی ہے بلال اسے جا کر بولنا یہ رسول نے چابت مانگا ہے تھوڑا یہ لے جا لیکن جا اسے میری طرف سے پیغام دے نبی کی بوٹی کہہ رہی ہے میرا بابا بی مار ہے خبردار میرے نبی کو نہ مارنا میرے بابا کی جگہ کے یہ فاطمہ کا فاطمہ کا فاطمہ کی جان حضر ہے وہ چابت مجھے مار لے لیکن میرے بابا کو نہ مارنا سیدہ فاطمہ کہتی ہے میرے بابا کو نہ مارنا میرا بابا بی مار ہے حضور کو نہ مارنا اسے بول جا میری طرف سے اسے کہہ رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے مجھے مار لے لیکن رسول اللہ کو نہیں مارنا ہے نہیں مارنا ہے حضرتِ بلال جاتے ہیں مسجد میں جب صحابہ نے وہ چابک دیکھا پوری مسجدیں اٹھ کڑی ہو گئی ہر ایک صحابی کہنے لگا آئے اکا شاہ خبردار یہ ظلم سے آتی نہ کر حضور بی مار ہے دیکھتا نہیں نبی کا جسم لرز رہ بی ماری سے اور تو چابک مارنے لگا ہے مجھے مار مجھے مار عمر عثمان علی بلال آگے ہو گئے لے یہ چابک میں لے آیا ہوں میرے نبی نے ایک مارا تھا تو ایک کیا بدلے ہزار چابک بلال کو مار مار اپنا بدلہ لے لے لیکن نبی کو نہ مارنا ہر غلام کی آواز ہے لیکن سنیے 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 حضرت اکا شاہ کہتے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا رسول نے مجھے چابک مارا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں مار کر بدلہ لے لوں یہ تو انصاف نہ ہوا نا یہ تو انصاف نہ ہوا نا ورنہ جرم کوئی کرے گا سزا کسی کو دی جائے گی یہ اللہ کا قانون نہیں ہے رسول آپ کا بھی قانون نہیں ہے فرمایا ہاں اکا شاہ ٹھیک کہتا ہے میرے نبی دلوں کے بے جانتے ہیں کہ اکا شاہ کی نیت اب کیا ہے حضور بھی مسکرار حضور نے فرمایا کہ اکا شاہ ٹھیک کہتا ہے جس نے کیا ہے اسی نے بدلہ دینا ہے اللہ اکبر جب حضور نے یہ کہ دیا تو صحابہ چپ اب حضور کے آگے کون بولے حضرت اکا شاہ قریب ہوئے میرے نبی نے کہا یہ لے اکا شاہ یہ کوڑا لے لے مار اکا شاہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو یاد ہوگا نا دوسری بات یاد ہوگا نا جب جنگ میں مجھے کوڑا لگا تھا میری پیٹھ ننگی تھی یا رسول اللہ اتکوئے وہ لوگوں جن کے جسموں پر کپڑے بھی نہیں تھے لیکن میرے نبی جب کہتے تھے وہ جہاد کے لیے میدانیں جنگ میں کود پڑھتے تھے یہ ان کی حالت دیکھو ہاں ان کی حالت پیسہ نہیں ہون آئے تک ہونہ انتے کو سارے کٹینا نہیں پیا فلسطینہ کٹینا پیا کا کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں آکھو کوئی نہیں آکھ چھوڑو نہیں کیب کیب سارے جو چوب بند ہیں دوسری بھی چوب کار بند ہیں کیڑی لوڑیں آکھو نہیں یہ جو جوابن انہوں نے کمزوروں نے وہ یمن ہے یا ایران ہے یا جو بھی ہے آکھو نہیں یہ کمزورہ مارانا یہ زیادتی ہوئی ہے یہ بڑا ظلم آیا جی اسرائیل تھے ہے بامے بندہ نہیں مویال لیکن یہ دیکھو نا یہ انسانیت کی خلاف وردی ہے یہ کوئی طریقہ کار ہے ہوا جی وہاں کمزور بھلا اٹھ کے چاند مارے یہ کوئی یہ طریقہ کار ہے نا نا یہ انسانیت نہیں ہے انسانیت یہ ہے کہ بڑا جابر ظالم چتنا چاہے کمزور کو مار لے یہ انسانیت ہے کمزور بھی کہیں مجالے کے اٹھ کے بٹے میں چاند مارے ہو نا کورے ساری چکڑھیں سب چکڑھیں اللہ سبحان اللہ حضرت اکاشا کہتے ہیں نہیں کوڑا نبی نے مارا ہے بدلہ بھی يارسول اللہ میری پشت ننگی تھی میری پیٹ آئے 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 اب یہ بات جب کہی حضرت اکاشا کہتے ہیں ارے تم کمیز حضور نے پہنی ہے نا ایسے ہی مار لینا دیکھتا نہیں حضور کتنے بیمار ہیں اب پشتے کیوں اتا رہا ہے کمیز کو اس نے کہا نہیں حضور نے جو کہہ دیا ہے آئے آئے بدلہ تو وہی ہے نا جیسے میری پشت ننگی تھی حضور کی بھی ننگی ہونی چاہیے حضور کی اللہ اکبر اللہ اکبر اب سنیے نا رحمت اللہ العالمین نبی نے اپنی پشت مبارک سے جب کمیز کو اٹھا دیا یہ اکمران ہوتے ہیں اٹھا دیا میرے نبی نے حضرت اکاشہ نے زور سے درے کو زمین پر پھینکا اور دوڑا اور دوڑ کر رسول اللہ کی پشت مبارک پر جو مہر نبوت کا نشان تھا اسے چومتا ہے بوسا لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی گوا رہنا گوا رہنا واللہ جس نے آپ نے مجھے درہ مارا تھا میرا رب نیتوں کو جانتا ہے میں نے تو اسی وقت ماف کر دیا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے تو اسی وقت ماف کر دیا تھا حضور نے کہاو کاشا پھر یہ کیا کام ہوا یہ کیا منظر تو نے اتنا لگایا عرض کی اللہ کے نبی اللہ کے پیارے رسول مجھے قسمیں پیدا کرنے والے کی یہ تو آج اچانک میرے ذہن میں آ گیا جب آپ نے کہا کسی نے بدلہ لینا ہے اب میری حسرت بن گئی آئے مجھے نبی نے دنگی پیٹ پر درہ مارا تھا آج کا شگر رسول پیچھتے اپنی کمیز کو اٹھائیں اور میں نہ مہرے نبوت کی زیارت کرلوں آئے 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 یا رسول اللہ صرف زیارت نہیں کرنی بلکہ میں نے بوسا بھی دینا ہے آئے میں نے چومنا بھی ہے کملی والیا میرا قیدہ ہے اگر میں نے مہرے نبوت کو چوم لیا تو میں لکھ گناہ گار سہی میرا اللہ مجھ پر کرم کے دروازے کھول دے گا میرے نبی نے فرما صحابہ خوش ہو جاؤ اکا شاہ تمہیں مبارک ہو میری نبوہ مہرے نبوت کے چومنے پر حضور کی پوش پر مہرے نبوت کی نشان تھا جیسے کسی چیز کا نشان ہوتا ہے نا مور کا یہ لکھا ہوا تھا خاتم النبی آخری نبی آخری آخری مہرے نبوت مہرے نبوت آئے آئے بازوں نے کہا کہ وہ جو اگوٹھی پر لکھا ہوا تھا وہ تھا جو بھی تھا نشان تھا جب جوما میرے نبی نے فرمایا اکا شاہ تمہیں مبارک ہو اللہ نے اللہ نے دنیا کی آگ کو بھی اور قیامت میں دوزہ کی آگ کو بھی تجھ پر حرام کر دیا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین یار زندہ صبح باقی سنتی ادافیت